فلم کے اس ٹائٹنگ کے سین میں سہر میں ایک خبر پھیل چکی ہوتی ہے کہ سہر میں اب جوب نہیں ہے اور جوب کا بہت بھاری سنکٹ آنے والا ہے اس خبر کو دیکھنے کے بعد کالج کے اسٹوڈنٹس بہت نراس ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی پڑھائی کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کرمنل بن جاتے ہیں اور پھر سہر میں کرائم بڑھتا جا رہا تھا پھر اس کے بعد ایک گیم کی انانسمنٹ کی آتی ہے جس کا نام تھا بیٹل روائل اس کے لیے کچھ بچے سریک کیے جائیں گے اور پھر انہیں جنگل میں چھوڑ دے جائے گا اور وہ لوگ پھر آپس میں ہی لڑیں گے آخر میں وینر وہی بنے گا جو گیم میں آخر تک بچا رہے گا پھر اس کے بعد کے سین میں دکھایا تھا کہ آرمی ایک بچی کو جس کا نام ونکی تھا اسے صحیح سلامت جنگل سے واپس لا رہی تھی کے بعد ہمیں ایک اسکول کا اسٹوڈنٹ دکھایا تھا اس کا نام تھا نانا ہارا جو ٹیچر ان کو پڑھاتا تھا وہ کلاس میں اکیلا بیٹھا رہا تھا لیکن وہاں کوئی بھی اسٹوڈنٹ نہیں آتا تھا کیونکہ بچوں نے پڑھائی سب چھوڑ دی تھی پھر ایک دن جب وہ ٹیچر کلاس سے باہر آ رہا ہوتا ہے تب ہی ایک اسٹوڈنٹ آ کر اس کے پیر میں چاکو مار دیتا ہے اور وہ ٹیچر کو گھائل کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پھر بچے بہت بگڑ گئے تھے اور وہ ٹیچر بھی وہاں سے چلا گیا تھا اس کے بعد یہ بچے ایک ٹرپ پر جا رہے تھے اور ایک بس پر بیٹھے ہوئے تھے پھر کچھ دائم بعد یہ بہت ہو جاتے ہیں پھر جب ان کو ہوس آتا ہے تو انہیں ایک نئی جگہ دکھائی دیتی ہے جو انہیں اس سے پہلے کئی نہیں دکھی پھر اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گلے میں کوئی الیکٹرونک ڈیوائس باندھی گئی ہے کے بعد ان کے سامنے وہی پرانا ٹیچر تھا پھر یہ سب دیکھ کر وہ احران ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے ٹیچر سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں کیسے آئے اور یہاں پر پتا چلتا ہے کہ یہ وہی کلاس تھی جس کو چنا گیا تھا بیٹل روائل کھینڈے کے لئے اب یہ اسی جنگل میں تھے اس کے بعد یہ بچوں کو اس جگہ کا میپ دکھاتا ہے وہاں پر ایک لڑکی اس کی طرف دھیان نہیں دے رہی تھی تو وہ ٹیچر ایک چاہ کو نکال کر اس کے سر میں مار دیتا ہے اور وہ وہیں پر مر جاتی ہے پھر وہ بچے بہت در جاتے ہیں پھر ایک لڑکا اس ٹیچر کو ماننے کے لئے آتا ہے پھر وہ ٹیچر اس کی گردن پر لگاؤ الیکٹرونک ڈیوائس کو ریمونٹ سے آن کر دیتا ہے اور پھر وہ ڈیوائس پلاس ہو جاتی ہے اور وہ لڑکا مر جاتا ہے پھر وہ سارے بچے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں تو آرمی اپنی پندوقیں چلانے لگتی ہے اس کے بعد اس ویڈیو کو پھر سے چلا جاتا ہے پھر اس ویڈیو میں لڑکی انہیں بتاتی ہے کہ آپ کو اس بیٹل میں تین دن گجارنے ہوں گے جو لاسٹ میں بچے گا وہ اس گیم کا وینر ہوگا آپ کو الگ الگ بیک دیا جائیں گے ہر ایک کے بیک میں الگ الگ ہتھیار ہوں گے اور کھانے بینے کا سامان وہاں دو اسٹرڈین الگ اسکول کے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے وہ اس گیم کو پہلے بھی کیلا تھا وہ لڑکی پھر بتاتی ہے کہ اگر آپ نے یہاں سے بھاگنے کی کوسس کی تو آپ کے گلے میں جو ڈیوائس لگی ہوئی ہے وہ بلاسٹ ہو جائے گی اور آپ کی موت ہو جائے گی اس کے بعد نوری اور نانا آرہ وہاں سے بھاگنے کی کوسس کرتے ہیں اس کے بعد ان کی طرف ایک اسٹرڈینٹ اٹیک کرنے کی لاتا ہے پھر وہ دونوں بھاگ کر ایک گفہ میں چلی آتے ہیں نوری گھائل ہو جکی تھی تو وہ اپنے بیک کے اندر چیک کرتے ہیں ان کے بیک میں ایک سیڈ تھی وہیں دوسری طرف سارے بچے مل کر اس نے اسٹرڈینٹ پر حملہ کرنے کی کوسس کرتے ہیں پھر وہ لڑکا ان کی طرف بندوقی چلاتا ہے اور انہیں مار ڈالتا ہے وہاں بہت باپ کی اسٹرڈینٹس اس چیز سے بہت پریسان تھے تو وہ آتما اتیا کرنے لگتے ہیں کبھی کھائے سے کھوٹ کر اور کبھی اپنی جان لے کر اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو وہ ٹیچر سب کے نام آناؤنسمنٹ کرتا ہے اور جو لوگ مر چکے تھے وہیں نوری اور نانہارہ جنگل میں بھاگ رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک اسٹرڈینٹ آ کر ان پر حملہ کرنے لگتا ہے نانہارہ خود کو بچانے کی کوسس کرتا ہے تب ہی وہ کلاری اس لڑکے کے سر پر لگ جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے تب ہی ایک اور لڑکا ان کی طرف گولے چلاتا ہے تب ہی وہاں پر ایک اسٹرڈینٹ آتا ہے وہ پھر نوری اور نانہارہ کی جان بچا لیتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ کسی اور کی مدد نہیں کروگے اور تم اپنی جان بچاؤ میں پہلے بھی اس گیم کو کھیل چکا ہوں نوری بہت کھائل ہو چکی ہوتی ہے تب نانہارہ اسے اٹھا کر ایک گھر کی طرف لاتا ہے وہاں ایک اور اسٹرڈینٹ بھی چھپا ہوا تھا وہ بہت اچھا ہے کرتا پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارے گلے میں جو ڈیوائس لگی ہے اس کی مدد سے وہ ٹیچر ہماری باتیں سن رہا ہے اس ڈیوائس کو ڈیوائکٹیویٹ کرنا بہت ضروری ہے وہاں ایک لڑکی بھی تھی جو سب کو مار رہے تھی تاکہ وہ گیم کو جیس سکے اس کے بعد نوری اور نارہ آرہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں گر کے اندر پھر ان کے ساتھ وہ لڑکا اپنی کہانی بتاتا ہے انہیں لازٹ ٹائم میں اور میری دوست اس گیم میں بچ گئے تھے ہم دونوں میں سے ایک کو چننا تھا اس لئے میری دوست نے میرے پیر پر گولی ماری میں سوچ چاہا تھا کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے لیکن وہ میری چان بجانا چاہ رہی تھی پھر میں نے اسے مار دیا وہیں باہر ایک سٹوڈینٹ دوسری سٹوڈینٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے وہ اس کے موہ کے اندر بوم ڈال کر اس کا سر ان کے گھر کے اندر فک دیتا ہے تب ہی وہ تینوں گھر سے باہر بھاگ جاتے ہیں اور وہاں بلاسٹ ہو رہتا ہے اور وہ بچ جاتے ہیں جب گنگرالے بالوں والا لڑکا نانا آرہ کو ماننا چاہتا تھا اس کے بعد وہ لوگ اس آئے کر کے پاس جاتے ہیں پھر وہ لڑکا ان سے کہتا ہے کہ ہم سب کی ڈیوائس آئے کریں گے اور سب کی ڈیوائس کو بلاسٹ کر دیں گے پھر ہم تینوں یہاں بچ جائیں گے اس کے بعد اگلی صبح ہوتی ہے تو نانا آرہ بیوست تھا اور وہ ایک لائٹ ہاؤس کے اندر تھا اس کے سامنے ایک لڑکی تھی اس لائٹ ہاؤس میں چھے لڑکیاں اور تھی وہاں ایک لڑکی تھی جو نانا آرہ سے نفرت کرتی تھی کیونکہ اسے لگا تھا کہ نانا آرہ نے اس کے دوست کو مارا ہے وہ اس کے کھانے میں جائر ملاتی ہے تب ہی اس کھانے کو وہاں موجود ایک لڑکی کھا لیتی ہے اور وہ مر جاتی ہے اس کے بعد ان کے بیچ لڑائے انہیں لگتی ہے اور وہ ایک دوسرے پر گولیں چلاتے ہیں اور مر جاتے ہیں اس کے بعد نانا آرہ وہاں سے نکل جاتا ہے نوری کا پتہ کرنے کے لئے وہیں دوسری طرف نوری جنگل میں کھو گئی تھی تب ہی نوری کے سامنے وہ بیڈ گل آیا تھی ہے وہ نوری کو مانے کی کوسس کرتی ہے تب ہی وہاں پر ٹیچر آیا تا ہے پھر وہ بیڈ گل وہاں سے بھاگ آتی ہے تب ہی وہاں پر نانا آرہ آیا تا ہے اس کے بعد وہ بیڈ گل اور وہ گنگرہ لے بالوں والے لڑکا دونوں ایک دوسری کے سامنے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسری سے لڑنے لگتے ہیں پھر وہ لڑکا اس لڑکے کو گولی مار دیتا ہے اور وہ سب مار دیتا ہے اور پھر وہ ساری ڈیوائز کو ہیک کر دیتا ہے اس کے بعد وہ بوم وہاں پر چھوڑ دیتا ہے پھر وہ بلاشٹ ہو آیتا ہے اور وہاں بہت سارے چیزیں بلاشٹ ہو آیتی ہے اس بلاشٹ کے وجہ سے اس کی آنکھی بھی ڈائمیج ہو گئی تھی اس کے بعد نوری نانا ہارا وہاں پر آتے ہیں پھر وہ لڑکا ان پر گولیں چلانے لگتا ہے اس کے بعد وہاں موجود لڑکا گنگرالے بالوں والے لڑکے کو مار دیتا ہے اس کے بعد اگلی صبح یہ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں سارے اسٹوڑے ہیں مر چکے تھے صرف یہ تین بچے ہوئے تھے وہیں وہ ٹیچر ان کے باتیں سن رہا تھا پھر ان کے ساتھ جو لڑکا تھا وہ ان کی طرف بندگ تان دیتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں دوکے سے لائے میں تم دونوں کو مار دوں گا تب ہی وہی گولی چلاتا ہے پھر اس ٹیچر کو ایسا لگتا ہے کہ اب وہی بچا ہوا ہے ان کے کیمراز خراب تھے اس وجہ سے وہ دیکھ نہیں پاتے اس کے بعد وہ اپنا سارا سسٹم سمیٹ لیتے ہیں اور پھر وہاں سے آرمی اپنا ہیلیکوپٹر لے کے وہاں سے چلی آتی ہے ٹیچر وہی رہ جاتا ہے اس کے بعد وہ اسی اسٹوڈینٹ سے ملتا ہے تب ہی وہاں پر نوری اور نانا آرہ بھی آئیتے ہیں پھر ٹیچر وہاں سے اڑتا ہے اور ان کی طرف بڑھتا ہے اسے پتا تھا کہ یہ ایک پلان ہے پھر وہ انہیں ایک پینڈنگ دکھاتا ہے پھر وہ ان سے کہتا ہے دیکھو اس پینڈنگ میں اس پینڈنگ میں سبھی اسٹوڈینٹ نے ایک دوسرے کو مار دیا اور اس میں جو بچی ہوئی لڑکی ہے وہ نوری ہے میں تمہیں ایک بیٹی کی طرح مانتا تھا سبھی لوگ مجھے برا کہتے تھے لیکن تم نے مجھے کبھی برا نہیں مانا پھر وہ ان سے کہتا ہے کہ مجھے اب مار ڈالو مجھے رہنے کا حق نہیں ہے اس کے بعد وہ اپنی بندوق نکال کر ان کے طرف تان دیتا ہے نانا ہرا یہ دیکھتا ہے پھر وہ اس ٹیچر کی طرف بندوق چلا دیتا ہے تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ اس ٹیچر کے پاس ایک نکلی گندی پھر وہ ٹیچر وہاں پر مر جاتا ہے اس کے بعد وہ تینوں ہی بچے ہوئے تھے پھر اس کے بعد وہ بورٹ لیتے ہیں اور بورٹ میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو سٹوڈنٹ تھا وہ بہت قائل تھا وہ اپنی درد کو سہن نہیں کر پاتا اور وہ پھر مر جاتا ہے وہ مرتے مرتے ان سے کہتا ہے کہ میں بہت خوز ہوں کہ میرے دوست بند چکے تھے میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا پھر اس کی آنکھیں بند ہو چکی ہوتی ہیں اس کے بعد لازٹ سین میں دکھا جاتا ہے کہ نوری اور نانا ہارا ایک سٹی میں پہنچ جاتے ہیں وہ اپنا چہرہ ڈھکا رہے تھے تاکہ پولیس انہیں دیکھ نہ سکے وہ اب بچ چکے تھے وہ دونوں اب ایک دوستر کے ساتھ تھے اور فلم یہاں پر ختم جاتی ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی ہیں ایسی ویڈیوز دیکھتے رہی ہیں مر چینل پر تینکو سو مچ